بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹریٹ لیچن میں کا پارٹر تو فیمل ہے پارٹر کو جاننا اس کو سمجھنا اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی فطرت کو سمجھنا بڑا تھوڑی ہے اور اگر فطرت کے اگیسٹ آپ پارٹر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے رائیوال ہیں جیسے زیادہ کیسے میں ہوتا ہے پھر بھی آپ کو اپنی دشمن کی پہشان ہونی چاہیے اور کی کمزوریاں اور اس کے سٹرونگ پوائنٹس آپ کو پتہ ہونے چاہیے تاکہ دوستی ہو یا دشمنی آپ کو اس کے ہاتھ سپورٹس کا پتہ ہو اس کے نازک پوائنٹس کا پتہ ہو سو آج میں تھوڑا سیکس پلین کروں گا کہ فیمیل سیکرلٹی کیا ہے اور وہ چیز آپ کو ڈیورنگ سیکس بہت کام دے گی اور آپ کی واوا آپ کو ملے گی اچھا جی سو آج میں آپ کو ریویل کروں گا شاکن فیکٹس آف فیمیل بولنگ مثلا عورت کی جسن کے مطلق حیران کن انکشافات ٹھیک ہے اچھا نہیں پہلا جو انکشاف ہے جو میں بھی آپ کو بہت زیادہ حیران کن نہ لے کیونکہ پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے مائنڈ ڈیٹیل میں کہ عورت کا جو کلٹریس ہے یا اس میں یورپین لینگگ میں کلائٹوریس کہتے ہیں اور اردو میں آپ کو پتہ ہی ہے جو آپ چینے بارا کھاتے ہیں ان کو چھولے کہتے ہیں تو اس کا سنگلر بہت کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کلائٹوریس کیلئے استعمال ہوتا ہے تو یہ جو عورت کا کلائٹوریس ہے اس کا سٹرچر اس کا فنکشن یہ سب کچھ مرد کے نفس جیسا ہوتا ہے یعنی کہ کسی خوفناک بات ہے کہ عورت کے پاس بھی ایک اپنا نفس ہوتا ہے ہے بندہ وہ اٹایا کردہ ہو جانا ہے بھئی تو یہ نہیں بتا کہ ایک گارڈ بھی بیٹھا ہے اس کے پاس بھی ایک نفس ہے وہ بھی خوش کرنے کے لیے بھی اس کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تو بندے جو نا اپنی نائنٹی پرسنٹ جو اپورٹ ہے وہ بجائنہ کے کو فتح کرنے بھی لگا جاتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ اصل گارڈ کو اگر خوش نہیں کریں گے تو بجائنہ کبھی کبھی خوش نہیں ہوگا نہ عورت خوش ہوگی نہ راضی ہوگی سو اس کو سمجھنا کہ یہ کیا چیز ہے ایسا عجیب بات ہے کہ یہ کارٹوریس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے صرف عورت کو مزا دینے کیلئے بنایا ہے کہ بندے کا جو نفس ہے یہ تو بڑا ہے میں یورین بھی جہاں سے ہوتا ہے مغنی بھی اسی کے دھو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تو اس کے تو فنکشنل بہت اپورٹ ہے ٹھیک ہے نا تو کارٹوریس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف جنسی مزے کے لیے عورت کے اندر یہ رکھایا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایجپشنز جو تھے وہ کارٹوریس کاٹ دیتے تھے عورتوں میں کہتے ہیں کہ یہ جو دان ہے نا اس کے اندر عورت کی بغاوت جو ہے وہ نظر آتی ہے یعنی کہ یہ جب کن کا کارٹوریس ہوتا ہے ان میں بھاگئی آنا خیالات ہوتے ہیں ان کو ایسے بھی میرا خیال ہے وہ جو کارٹوریس ہے اگر ایجپشن عورتوں کا بڑے ہوتے ہیں تو وہ ایسے کر گل لگتا ہو گا جیسے وہ یہ ایک آنکھ بیچ میں جیسے شیطان یہ ایک آنکھ ہوتی وہ دیکھ رہی ہے یہ میرا اپنا خیال ہے وہ کہا کہ کارٹ دو اس کو اس کا نفیجہ یہ نکل دیتا کہ عورتوں کے جو سیکس تھا وہ نکل ختم ہوئی تا تھا تو اب اس چیز کے اوپر بندی ہے ایسے کہتے ہیں فیمیل سنکنسیئر اس زمانے میں یہ ہوتے جی کبھی ہیں تو یہ اس کا جو سٹکچر ہے میں نے بتایا کہ وہ بلکل فیمیل کا جو کارٹوریس کا وہی سٹکچر ہوتا ہے جو کہ میل کا ہوتا ہے اور اگر اس کو ہم نکالیں ہمیں جو نظر آتے ہیں یہ بکل ایک صرف اس کا جو گلین ہوتا ہے جو ٹوپی ہوتی ہے یہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ نظر آتا ہے جو ہم کارٹوریس کو دیکھتے ہیں جو نظر آتا ہے جو ایسے کرتے ہیں لگتا ہے ایک آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے پوچھ رہی ہے ہاں جی کزر کزر آئے ہو تو لیکن یہ ڈیپ اگر ہم ڈیسیکٹ کریں یعنی کہ کاٹیں تو یہ اندر سے بڑا لمبا چوڑا سٹکچر ہے ابھی میں ہم ساری اس کی جو سٹکچر کو ایکسپین کروں گا کہ وہ کیا ہے اور اگر سارے سٹکچر کو ہم باہر نکالیں اور اس کا وزن کریں اور ایک بندے کے نقص کا وزن کریں تو یہ ہم وزن ہیں ہم سائز ہیں ایک سائز ہے ایک وزن ہے تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک لیٹوریس جو ہے جسے ہم ایک چھوٹا سا دھانا دھانا کہتے ہیں تو وہ دھانا نہیں ہیں وہ تو جتنا سا آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے کئی گناہ زیادہ بڑا وہ تو اندر کیجئے اپنی جڑے جمع کے بیٹھا ہے اور اپنا بڑا رولپلے کر رہا ہے عورت کے اندر کہا جاتا ہے کہ عورت کی یعنی کہ جو نرز ہیں وہ انڈ کرتی ہیں اسی دھانے میں تو تقریباً دس ہزار نرز ہیں تو اتنا سیکسٹیو ہے اور اس میں عورت میں جو سیکس کا مزہ ہے انہی نرز کے ذریعے جاتا ہے یعنی کہ عورت کا جو جو مرد کے جو ٹوپی ہوتی ہے اس سے زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے کیونکہ نرز پر سکیر ایریہ جو ہوتی ہیں وہ ان میں زیادہ ہوتی ہیں تو اس کو ٹچ بھی بڑا پیار سے کیا جاتا ہے کہ اندرازن ہو جائیں یہ دقریب ہو جاتی ہے اور مزہ بھی پھر بڑا جاتا ہے تو اسی وجہ سے اس کو سٹیمولیٹ کرنا ایک آٹ ہوتا ہے شروع میں نوز کو زبان سے یا ناک سے کرتے ہیں پھر ہاتھ سے تو ڈیفرنٹ طریق ہے خیر اس کو چھوڑیں اچھا چلیں میں آپ کو ذرا پہلے اس کی نا ایک انیٹمی بتاؤں گا کہ یہ انیٹومیکلی کیا ہے اچھا جی اگر ہم اس کو کٹیں کلیٹ ویڈیوز کو تو جناب یہ سٹکچر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو گرین رنگ کا ہے یہ اوپر سب سے آگے وہ جو جو چون سے نکلی رہی ہے یہ ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے پیچھے اس کے یہ دانہ سا یہ نظر آ رہا ہے آپ کو ایک شیک اور اس کی رائٹ لیفٹ کیونہ وہ شاخی نکل رہی ہیں اور آپ نیچے دیکھیں تو آپ کو ییلو کلل کی دو غبارے سے نظر آ رہے ہیں یہ سارے سٹکچر ہے یہ جو دانہ سا ہے اوپر نظر آ رہا ہے یہ جو گرین سکلاتا ہے جو رائٹ لیفٹ کی طرف جا رہی ہیں شاخی انہیں ہم کرورہ کہتے ہیں اور نیچے جو غبارے سے ہیں انہیں ہم ویسٹیبیول کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ یہ ویسٹیبیول آگی چھے گرین یہ جیلو کلل کے نظر آ رہے ہیں یہ ویسٹیبیول ہیں تو یہ پورا سٹکچر ہے کلیٹولیس کا چلیں اب ہم اسے کمپیر کریں مرد کے ساتھ تو یہ ہے مرد کا پینس اس کے بھی ایک گلین ہے اس کا گلین بڑا ہے موٹا ہے اس کی رسپنس ہے اور اس کے ٹھیک ہو گیا یہ جو ہے گلین اسے پیچھے وہ کرورہ ہے وہ جو شیفٹ ہے وہ نیدے رنگ کی جو ہے یہ وہی کرورہ کی ایکولینٹ ہے اور نیچے جو ییلو ہے یہ ہے وہ جو اس کے دو بلب نظر آئے سے کوبارے سے یہ مرد میں سو مرد کا نقص کا سٹکچر اور اس کے ایک لٹوریس کا جو سٹکچر ہے یہ بلکل ایک جیسے ہیں اور اگر ہم مرد کے پیرنس کو تو ہم بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں تو اگر اسی طرح سے سمجھے جائے کہ یہ وہ سٹکچر ہیں جو کہ عورت کے اندر ہیں تو اس کو سٹیمولیٹ کرنے کا آٹھ جو ہے یہ آپ کو آجے گا یہ ایک میں پوری ویڈیو بناوں گا ان دونوں کو کمپیر کر کے کیسے کہاں کتنا پریشر ڈالنا ہے تا کہ عورت کا جو سیکسیسٹ پارٹ ہے وہ اسٹیمولیٹ ہو رہا اور جو ہے وہ ٹوٹ پڑے آپ کے امپر ٹھیک ہے یہ میں ایک ویڈیو انشاءاللہ سیپرٹ بنا ہوگا لیکن ابھی صرف یہ ہی بتانا تھا کہ کلیٹوریس کا سٹکچر وہ ہی ہے پھر جب عورت ہیٹ میں آتی ہے تو یہ ہی وہ جو بلب ہیں یہ علاج ہو جاتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں تو علاج ہو جاتے ہیں اور آپ نے بتا ہے وجینہ جو ہے وہ آپ کو پھر جو پھسا پھسا محسوس ہوتا ہے جب ہیٹ میں نہیں ہوتا تو ایسے لگتا جیسے کوئی بوڈی ملٹر جو ہے نا وہ کھڑا سینہ تاہن کے جو بلبہ جسے وہ کہتے ہیں تو اس کو وجینہ وجینہ لوگ کہتے ہیں اصل میں پورا سٹکٹر جو عورت کا ہوتا ہے نا اس کو بلبہ کہتے ہیں تو جو بلبہ جو ہے وہ اندر سے باہر کی طرف آیا لگتا ہے اس کی وجہ جاتے نیچے جو بلب ہوتے ہیں وہ بھولتے ہیں تو وہ باہر کی طرف نظر آتا ہے باہر اس کا نظر آتا ہے افیکٹ تو وجینہ جو آپ کو باہر کی طرف آیا لگتا ہے تو اسے اس کو ہم اسپلین کریں گے بعد میں کسی اور ویڈیو میں کہ کس طرح آپ اس کی سرفیس انوٹومی ہوتی کہ کون سا سٹکٹر کہاں پر اوپر سے حال لائیں گی چھے کہاں پر ہوں گا تو آپ کو پھر عورت کو اپنی ملیوں پر نچانا انچانا آ جائے گا کہ آپ اس کے ہوت بٹنز کو ڈریکٹلی کیسے پہنچ کر سکے گئے اچھا دوسری ایک اہم بات کہ عورت کا جو بجائنہ ہے یہ کیا ہے بسکلی یہ ایک نالیسی ہے جو جس کے پیچھے سروک سے آگے جاگے یہ بند ہوئی تھی ہے تو یہ بھی عورت جب ہیٹ میں آتی ہے تو یہ لمبی ہو جاتی ہے اور کھل بھی جاتی ہے یعنی کہ جب ہیٹ میں فیمیل پر لاتے ہیں جب نہیں ہوتی تو پیرگریٹ کرنا مشکل ہوتا ہے آپ ویٹ کریں تو یہ اپنے سائز میں ڈبل ہو جاتی مثلا یہ اس کا سائز جو ہے ڈو 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 ڈری سنٹی میٹر وائیڈ ہے تو چار سنٹی میٹر ہو پہ جائے گا اگر وہ چار سنٹی میٹر لمبی ہو جاتی ہے تو اس میں خوبی اور ساتھ پہ پانی کھانا شروع ہو جاتی ہے جب اس میں سے اے اس کو پیغامات ملتے ہیں کہ جناب ہویا رہا ہے بادشاہ السلامت آ رہا ہے تو وہ دیدہ ہوتے ہیں اور شہراخ اپنا گیٹ کھول دیتی ہے اور لمبی بھی ہو جاتی ہے اچھا ایک ہوتے ہیں لیبیا میں نورا ہے یہ وجہنا ہے کہ اردگید ہوتے ہیں دو اور ان کی یہ ہوتے ہیں یہ پنک سے کلر کی ہوتے ہیں یا جو براؤن ہوں گی خواتین ہوں گا دیفرنٹ ہوں گا دیفرنٹ ہوں گے لیکن جب ہیٹ میں عورت بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ ڈرک کلر میں ہو جاتے ہیں یعنی پرپل کلر اختیار کر لیتے ہیں اور ان کا سائز یعنی کہ حیرانگو تک دو سے تین گناہ بڑھ جاتے ہیں جب ہیٹ میں آتے ہیں اور ایک اہم بات ہے کہ عورت کے یہ جو لیبیا میں نورا ہیں یہ بلکل ہر عورت کے ایک دوسری سے فرق ہوتے ہیں اور کبھی ایک بڑا ہوتا ہے اور ایک چھوٹا ہوتا ہے کبھی چپے پنگیں بھی نظر آتے ہیں کبھی ان میں سمیٹری نہیں ہوتے ہیں سمیٹریکل نہیں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اتنے ہر عورت کے یونیک ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کا فنگر پرنٹ ہے تو لیبیا میں نورا جو ہے یہ اتنی سپیسفید چیز ہے تو کہیں یہ ہی نہ ہو کہ لیبیا میں نورا سے لوگ پہ جاننا شروع کر دیں کہ یہ کون ہے لیبیا میں نورا کی پرنٹنگ بھی سٹارٹ ہو جائے اینیو میں ایسے مزاک کر رہا ہوں لیکن لیبیا میں نورا کی یہ ایک خاص چیز ہے جو ایسا فیکٹ ہے جو کہ میرے پاس پہلے نہیں تھا اور میں آپ لوگوں میں ساتھ ایسے شیئر کر رہا ہوں اچھا پھر ایک اپنے نام سنو گا جی پوائنٹ کا یہ جی پوائنٹ کیا ہے یہ جی پی جی پوائنٹ کیا ہے یہ جی جی پوائنٹ جی پوائنٹ جی پوائنٹ لوگ کے اسے گریڈ پوائنٹ будете کہتے ہیں کئی لوگ گودر پوائنٹ کاamous ہالانکہ نہ یہ گودر پوائنٹ ہے نہ یہ گریڈ پوائنٹ یہ گریفن برگ پوائنٹ ہے ڈہ ایک ڈاکٹر تھا اس کو اس نے پہلی دفعہ ڈیڈ بارڈیز میں دیکھا تھا یہ ایک سٹکچر کیا ہے تو اس کے نام گریفن برگ جی پوائنٹ اس کا نام رکھا گیا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عورت کا پروسٹیٹ یعنی ہر جو سٹکچر ہے دوسرے میں بندے کے اندر ہمولوگس موجود ہوتی ہے مرد میں اگر ایک سٹکچر ہے تو عورت میں بھی بھی موجود ہے سمٹائیم وہ سٹکچر بہت چھوٹا ہوتا ہوتا ہے جیسے بریسٹ ہے آر کا بریسٹ بڑا ہوتا ہے بندے کا بریسٹ چھوٹا تھا لیکن ہوتا دونوں میں پروسٹیٹ کے مطلق تھی ایک چیز کہ یہ عورت کی اندر کہاں ہے یہ یہ ایک یونیک فیچر ہے میل کا لیکن بہت جلائی یہ بھی یونیک فیچر نہیں ہے اصل میں یہ اس کا پروسٹیٹ بندے کا بڑا ہوتا ہے اس میں سیمن بنانی ہوتی ہے عورت کو سیمن کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ چھوڑا سٹکچر جو ہے نا اس کی پشاپ کی نالی گرزگد پائے جاتا ہے اور وہ پکے گرینڈ کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے اور وہاں سے وہ سکریشن جو ہے اس کی پشاپ کی نالی میں پھینک رہا ہوتا ہے اور اس کو جو ٹچ کرنے سے جو عورت کو مزہ آتا ہے وہ تقریباً ویسا ہی مزہ آتا ہے جیسے وہ جو ہمجین سپرست ہیں جو پروسٹیٹ کو کرتے ہیں اس قسم کا مزہ آتا ہے اور یہ پروسٹیٹ جو ہے وہ بھی اورگزم میں جاتا ہے جو میل کا ہے اور فی میل کا بھی جو جی پوائنٹ کو سٹیوملیٹ کرتے ہیں آپ فنگر ڈال کے دو انچ دیڑ انچ اندر خوک سا بنا آگے اوپر تو وہ صحیح بینس کرنی پڑتی ہے اس میں ایسے سکیڑ میں نہیں ہمیں ڈال دی نہیں وہ پہلے ہی لیٹ میں لانکے اور کلیٹرین اورگزم دے کے پھر اس کے بعد کوئی کر رہا ہوتا ہے تو وہ بقیدہ اورگزم میں جاتا ہے اور اس کا مزہ اور اس کو بلکل ڈیپرنٹ آتا ہے جو کہ اس کا اس نے پہلے جو ہی کیا ہوتا ہے جسے کرائٹوریل اورگزم کہتے ہیں سو جی پوائنٹ جو ہے یہ اورگزم کے اصلا میں اس کا پروسٹیٹ ہے وہ گومہ ہوا پروسٹیٹ مل گیا کہاں جی پوائنٹ میں ٹھیک ہے اچھا اب ایک اور چیز ہے آپ نام سنوگا ٹھیکٹنڈی ویڈیو اورگزم ہوتے ہیں ایک اورگزم ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ہے لوگوٹ آرگزم یا سکوٹرنگ آرگزم یہ ایک بڑی عجیب سی ایک چیز ہے ہر کبھی کبھی کسی خاتون میں ہوتی ہیں لیکن بلوپرنٹس میں آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ جیسے کوئی وہ یورین کی طرح بہت سارا لیکن نکل رہا ہے تو اسے ہم ایسے کہتے ہیں کہ یہ بھی سٹوری سٹوری جلی ہوتا ہے اندر کوئی نہ رکھا ہوتا ہے اسے نکالتے ہیں لیکن بعد ٹائم جو ریل فی میل ہوتی ہیں ان میں بھی وہ سکوٹرنگ آرگزم ہو جاتا ہے اس کا جو پانی ہے وہ آنسیز میں نکلتا ہے یعنی کہتا ہے دھار نکال کے نکلتا ہے ٹھیک تھا دھار کی شکل میں وہ نکلتا ہے اور یہ بسکلی یورین سے کچھ ملتا ہوتا ہوتا ہے اور آتا بھی ادھر سے ہے جو بلینڈر ہوتا ہے لیکن اس کے اندر پروسٹیٹک وہ جو جی پوائنٹ کی سکریچن ہے وہ بھی ملی ہوتی ہے تو یہ ایک بھکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے جو کہ دیفنیٹلی لوگوں کے بلی حیران کن ہیں اور جب فیمل سکوٹرنگ آرگزم میں جاتی ہیں تو بندہ کہتا میں نے ورک اپ خدا کر لیا میں نے فیمل کو جناب سکوٹرنگ آرگزم دے دیا لیپر آرگزم دے دیا تو یہ یہ ان کی ڈیفرنٹ کی انچائیمنٹ ہے تو پھر ایک اور چھوٹی سی بات کہ عورت کا جو وجائنہ ہے یہ اس کے اندر جو ایسڈک ہوتا ہے اور اس کے اندر گر بیکٹیریاز ہوتے ہیں اس کے لیے اندر کچھ سفائی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ڈیٹول ڈالیں اور ڈوشیز کریں اور کچھ کریں کہ اندر جناسی ماریں اس سے بلکہ یہ خراب ہو جاتا ہے اس کی جو اپنی ایک سیلپ کلینزنگ فیکٹر ہے وہ ایسا ہے کہ وہ باہر کے جناسی میں وہ نہیں آنے دیتے گر بیکٹیریاز ایسا جو ہیں وہ مار دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک چیز ہے کہ بڑی حیرانکن چیز ہے پھر ایک اور بات بتانی تھی جو سروکس ہے بچے دانی کا جو موت ہے یہ بھی آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے عورت کا کبھی بندہ اپنے پینس کے ساتھ اس کو ٹچ کھا لیتا ہے کبھی نہیں یہ بھی بڑی حیرانکن چیز تھی پتہ یہ چلا ہے کہ یہ جب مینسز آنے والے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ تھوڑا سا نیچی آیا ہوتا ہے تو یہ اس وقت آپ اس کو میرا مطلب ہے وہ ٹچ کر لیتا ہے آپ کا چھوٹا جو ہے آپ یونگ یونگ ون ٹھیک ہے تو وہ یہ ایک چیز ڈیفرنٹ ہی کہ جو سروکس ہے یہ کس طرقے سے اپنی پوزیشن جو ہے وہ چینڈ کر لیتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو سے نئی انفرمیشن ملی ہوگی تو ہماری چینل کو جو سبسکرائب کریں اور ہمارے لئے دعا کر دیا کریں خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں ٹاٹر برکی کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ